اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نتاشا کہتی ہے کہ دیکھیں ماما جان آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ بات مجھے بار بار ریلائز ہو رہی ہے کہ میری جگہ فیزا کو پروٹوکول دے گئی اس کی کیا اوقات تھی میرے سامنے شینہ کہتی ہے کہ نتاشا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اس بات کا لیکن بیٹا میں کیا کروں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں ہادیہ کی فیملی نے ان لوگوں پر کیا جادو کیا ہے نتاشا کہتی ہے کہ امی جان یہ بھابی کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ پا رہی آپ کچھ بھی کر کے اس وقت انہیں ان کے گھر بھیج دیں ورنہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا جو بعد میں بہت گلت ہوگا نیکس ان میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے ہادیہ جو ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور نتاشا سے کہتی ہے کہ دیکھو نتاشا پہلے بات تو یہ ہے کہ انسان کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے تم یہ جانا چاہتی ہونا کہ تم سے کیوں انکار کر دیا ان لوگوں نے صرف تمہارے انہی حرکتوں کی وجہ سے کیونکہ وہ جانتے ہیں اور ہاں نتاشا تم جو فیضہ سے اتنا جیلی سو رہی ہو ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے اور ویسے بھی تمہیں پیسے پہ بہت زیادہ مان ہے اور تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ پیسے سے کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے لیکن نصیب بلکل بھی نہیں